ہیلے دوستو بہت سواگت آپ کا امارا چینل پر آج کے اس ویڈیو میں جانکاری دینے والا ہوں دیکسٹور میتھار فران ہائیڈرو برومائیڈ سرپ کے بارے میں یہ دوہ گوروینڈ اور شپیل میں بلکل پھری دی جاتی ہے کسی اور کمپنی کی اگر آپ مارکٹ میں خرید دیں گے تو آپ کو 60-70 رفے کے آس پاس ملے گی تو آئی دوستو جانتے ہیں یہ دوہ کنکن سمجھے ہوں میں کام کرتی ہے اس کو لی جانے والی ڈوج کیا ہے اور ساتھی جانیں گے اس سے ہونے والے سائیڈ ایپیٹس کے بارے میں دوستو یہ دوہ سریر کے مستسک بھاگ میں خانسی پیدا کرنے والے گتی ویدی کو کم کر کے کام کرتی ہے اس لیے یہ دوہ سب سے پرمگروپ سے ڈرائی کپ یعنی کی سوکھی خانسی کی سمجھے میں ڈاکٹر دورہ پریسکرائب کی جاتی ہے ادھگ دھومرپان کے کارن ہونے والی خانسی کو دور کرنے کے لیے یا پھر گلے میں ہونے والی خراس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ دوہ ڈاکٹر دورہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں کٹھنائی کی سمجھے میں بھی یہ دوہ ڈاکٹر دورہ دی جا سکتی ہے تو ہی دوستو اب جان لیتے ہیں ڈیکسٹرومیت اور فارن ہائیڈرو برومائیڈ سرب کی ڈوج کے بارے میں اگر ادھگ سمجھے ہیں تو اس دوہ کو دن میں پانچ پانچ ایمیل تین بار لینے کی سلحہ دی جاتی ہے یعنی کی پانچ ایمیل ایک چھوٹا چمچ آپ کو صبح لینا ہے پانچ ایمیل دوپر کو اور پانچ ایمیل رات کو اگر خاصی کی سمجھے اتنی زیادہ نہیں ہیں تو پانچ پانچ ایمیل دن میں دو بار لینے کی سلحہ دی جاتی ہے تو ہی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس صرف سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایپیٹس کے بارے میں اس کو لینے سے ادھگ نیندانہ چکرانہ اولجن مطلی اولٹی یا پھر دست کی سمجھے ہو سکتی ہے ویسے دوستو یہ سائیڈ ایپیٹس سارے کسی کو نہیں ہوتے ہیں مہچ کچھ معاملوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں آپ اس دوہ کی اوورڈوز کا بھی دھیان دے دن میں پندرہ ایمیل سے زیادہ نہیں لیں اور اگر آپ کو گردے یا پھر لیور سمندی سمجھے ہو سکتی ہے تو یہ دوہ لینے سے پہلے دوکٹر کی سلحہ ضرور لیں پریگننسی اور استنپان کرانے والی مہلاؤ کو بھی یہ دوہ بینہ دوکٹر کی سلحہ کے نہیں لینی چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا دوارہ دیگئے جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمندی اور سواستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں موسیقی موسیقی